رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و تلاوت سے گھروں کو خالی نہ رکھو کہ جیسا قبریں خالی ہوتی ہیں بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والا بن کر آئے گا دو روشن چیزوں کو پڑھو یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے بادل ہوں جیسے پرندے ہوں کی دو جماعتیں صرف بنائے ہوئے ہوں اور اپنے لوگوں کے لیے خوب زوردار سفارش کریں گی سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے مائے کے سورہ بقرہ کو پڑھو کیونکہ اس کا حاصل کر لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا حسرت ہے اور بدنصیبی ہے اور اہلِ باطل اس پر قابون نہیں پاسکتے یعنی اہلِ باطل کے بس کی بات نہیں اور اہلِ باطل کے بس کی بات نہیں ہے کہ اہلِ باطل سے مراد یہاں پر جادو گر ہیں یعنی کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا اور عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک بلند حصہ ہوتا ہے اور قرآن کا بلند حصہ سور بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت القرصی جس گھر میں پڑھی جائے گی اس میں سے شیطان ضرور بھاگ جائے گا اور بڑی صورت ہونے کے اعتبار سے اس میں احکامات بھی کثیر تعداد میں مذکور ہیں یعنی اس کے اندر جہاد کا حکم ہے اس کی وجہ سے بھی اسے رفت اور بلندی حاصل ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سور بقرہ اور سور نسا اور سور حج اور سور نور کو سیکھو کیونکہ ان میں فرائض ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور بقرہ جہاں پڑھی جائے گی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور سور بقرہ جو ہے وہ سنام القرآن اور ضروط القرآن ہے سنام اور ضروط ہر چیز کے عالی و افضل حصے کو کہتے ہیں سنام سے مراد جیسے اونٹ کی کوہان کو بھی سنام کہا جاتا ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سور بقرہ جو ہے وہ قرآن مجید کا کوہان ہے اور حضرت ابو رہرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ سورت میں ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں قرآن میں اشرف و افضل ہے وہ آیت القرصی ہے اس لئے اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سور بقرہ کی دس آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل آیال کو اس رات میں کوئی آفت بیماری رنج و غم وغیرہ ناغوار چیزیں پیش نہ آئیں گی اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوب پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہو جائے گا اور وہ دس آیتیں یہ ہیں کہ چار آیتیں سور بقرہ کی شروع کی پھر تین آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی دو آیتیں اور پھر آخر میں سور بقرہ کی تین آیتیں پھر آخر میں سور بقرہ کی تین آیتیں